بلٹنگ کے ساتھ میں ہوں نومان علی اور خبر شامل کریں گے جنگ سے جہاں ڈی پی او جنگ سرفراس خان ورک کا ڈی پی آفیس کی تمام برانچز کا دورہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی پی او جنگ سرفراس خان ورک نے ڈی پی آفیس کی تمام برانچز کا وزٹ کیا انہوں نے تمام انچارڈ برانچز کو ہدایات کین کہ ریکارڈ کی تکمیل کو یقینی بنائے ریکارڈ کی تکمیل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی تمام برانچز میں صفائی کا خیال رکھا جائے برانچز میں موجود خراب اور خستال فرنیچر کو ٹھیک کروانے کی ہدایات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں آنے والے سائلین کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جائے مزید ان کا کہنا تھا کہ پبلک سرویس ڈیلیوری کے حوالے سے کامیابی شہریوں کے ساتھ شاہستہ رویے فرائز منصبی کی بہترین ادائیگی اور فوری رسپونس سے مشروط ہے لہذا عوام کے ساتھ رشتہ ابلاغ کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں رکھ کرتے ہیں اٹھارہ ہزاری کا آپ کو بتائیں کہ اٹھارہ ہزاری اور گردو نوا میں تجاوزات کی بھرمار دکاندار ریڑی بانوں سے قرائے وصول کرنے لگے انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی اٹھارہ ہزار ماچوالو ڈال مور روڈ سلطان سمیت کا علاقوں میں نجائز تجاوزات کی بھرمار ہے مین شہرہوں کی دونوں جانب تجاوزات اور غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کی وجہ سے مسافروں کو شدید اشفاری کا سامنا ہے رکشہ ریڑی بانوں اور تھیلے والوں کی سڑک کنارے کھڑا ہونے سے حادثات معمول بن چکے ہیں دوسری جانب ریڑی بانوں کا کہنا ہے کہ دکاندار ان سے قرائے وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد دکان کے سامنے کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہیں جب اس بارے میں ٹاؤن کمیٹی کے سی او ارفان مہدی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ نجائز تجاوزات روز کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس حملہ بھی کم ہے سیاسی اور سماجی شخصیات نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا اور رکشہ سٹینڈ اڈا سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے رخ کریں گے پاک پتن کا پاک پتن میں پیٹرولنگ پولیس کے روکنس پر بھانگا رکشہ ڈرائیور کو مہنگا پڑ گیا نوجوان کو پکڑنے کے لیے پولیس نے تاقب کیا تو نوجوان نے رکشہ چھوڑ کر دور لگا دی باگتا ہوا نوجوان کونے میں گر کر دم توڑ گیا یہ خبر ہے زلہ وہڑی سے جہاں چوبیس سال کا رہائشی شازیب رکشہ پر ریس لگاتا ہوا آرہا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس نے روکنے پر نوجوان نے رکشہ اور پولیس گاڑی میں تصادم کروایا اور بھاگ نکلا پیٹرولنگ پولیس نے تاقب پر نوجوان نے پاک پتن میں بستی مدشہ کے قریب رکشہ چھوڑ کر دور لگا دی باگتا ہوا نوجوان کونے میں گر کر جہاں بھاگ ہو گیا ریس کی الکاروں نے آپریشن کے بعد کونے سے نوجوان کی لاش کو نکال لیا خبر ہے تھری میروان سیجا تھری میروان کے نوائی گاؤں عجیب خان دستی میں دستی برادری کے دو گروپوں میں پرانی تقرار پر مبیجنہ گولیاں لگنے سے دو افراد زخمی ہو گئے ملزم گرفتار مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے تھری میروان کے نمائندے زوار حسین لگاری سے جی زوار بتائیے گا خبر ہے نوشہرہ سے نوشہرہ جدیتہ جمالہ روڈ کافی عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حادثہ روزانہ کا معمول بن گیا شہری اپنا حقوق کی خاطر روڈ پر نکل آئے آئے ریپورٹ کر رہے ہیں روائل نیوز کے نمائندے آصیف ایوان جی آصیف ایوان بتائیے گیا کیا تفصیلات ہیں کہنا ہے کہ کافی عرصے سے نوشہرہ جدیتہ جانوارہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس حوال سے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے جی بھئی کیا مشکلات کا آپ کو سامنا کر رہے ہیں جی اسلام علیکم اسا پیل کرنے ہیں مہربانی کرتے روڈ بڑواڑی تیونجے اس سڑک کافی سارے عرصے تو ٹوٹی پوٹی پیئے اندے ہوتے چلن دا بہوئی اوکھا حساب کتاب بڑیا پے مہربانی کرن روڈ بڑواڑے بین جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے جی بھئی آپ کا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اسلام علیکم سار جی نشہرہ دولات جانوالے تک ہیک گھنڈس لگ بینے ڈو کلومیٹر سفرے روڈ مکمہ تروٹی پوٹی پیئے سماج سیاسی افسران آنے جڑے پہلے ووٹ گھیندے چلے بینن دوبارہ سارا کوئی پوچھتا بھی نہیں لہٰذا ایسا اپیل کرنے کے روڈ بڑواڑے ہوئے ہیں جی اپیل کرتے ہیں کہ روڈ کی مرمت کی جائے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے ان سے بھی جانا چاہیں گے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے سر سلام علیکم سر جو ہی حالات روڈ دیا تھی آپ نے جانوالے دیا زہر گانے سا لوگ بچے دیں نہیں یہ روڈ ہے جی آدمہ رویس آصف آوان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آصف آپ کا شکریہ اب روک کرتے ہیں شہر قائد کراچی کا جہاں موٹروے پولیس کا مشن انسانی جان کے زیادہ کو روکنا ہے پولیس کے مطابق ایم نائن کراچی ٹول پلازا پر ڈی آئی جی ساؤت زون ملک مطلوب احمد نے اپنی ٹیم کیمرا ایک روڈ سیفٹی بریفنگ پروگرام منعقد کیا اس پروگرام میں ہم نائن کراچی ٹول پلازا سے گزرنے والی ٹریفک میں سوار ڈرائیور حضرات اور مسافروں کو روڈ سیفٹی بریفنگ دی گئی روڈ سیفٹی کے حوالے سے موٹروے پولیس اور اٹلس ہنڈا کے اشتراک سے موٹر سائیکل سواروں میں سائٹ گلاس اور سیفٹی ہیلمٹ تقسیم کیے گئے ڈی آئی جی ملک مطلوب احمد روڈ سنڈا کے نمائندے عاطف رشید نے ہیلمٹ پیناتے ہوئے اور سائٹ گلاس لگاتے ہوئے ہیلمٹ اور سائٹ گلاس استعمال کرنے کے فوائد بتائے شہریوں کے موزر وے پولیس کی اور اس طرح کی عوامی رابطہ مہم کو سراہا اور ڈی آئی جی سین ملک مطلوب احمد کو اپنے درمیان پا کر مصررت محسوس کی تاہم وہاں موجود میڈیا کے نمائندوں سے اپنی گفتگو میں ڈی آئی جی ساؤڈ زون ملک مطلوب احمد نے بتایا کہ موٹر وے پولیس نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے ہمارے افسران اور جوان چوبیس گھنٹے موٹر ویز اور ہائی ویز پر گزرنے والے مسافروں کی رہنمائی مدد اور روڈ سیفٹی شعور پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاہم بحصیت محذب قوم ہونے کے ناتے ہم سب پر سفر شروع کرنے سے پہلے یہ ذمہ داری آئیڈ ہوتی ہے کہ ہم نیشنل ہائی ویر سیفٹی آرڈیننس میں درد ہدایات پر خود بھی عمل پہ رہا ہوں اور دوسروں کو بھی عمل کروائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ حادثات کم سے کم ہوں گے اور جانی اور مالی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے خبر ہے پیر محل سے جہاں معروف بزنس مین وحید سینٹر کے چیف ایگزیکٹیو محمد وحید طرف شہر کو خوبصورت بنانے کے لاکھوں روپے مالیتی خجوروں کا توفہ دیا گیا پیر محل شہر کے مین شہرہ رجانہ روڈ کے گرین بیلٹ پر خجوروں کے درخت لگائے جا رہے ہیں خجوریں لگانے کا افتتہ آسسٹن کمیشنر پیر محل رانا غلام مرتضی چیف آفیسر رانا انوار الحق نے دیگر مہمانہ نگرامی کے حمرہ کیا افتتہ میں چیئرمن خدمت خلق گروپ کے پیر محل چودری تارک صدر پر پریس کلب چودری محمد سرور انجمن نائب صدر محمد خالد ایم کے ادنان جٹ ملک احسان حبیب الرحمان شاہد نوید کمانڈو منور افتخار سمی خان معروف صحافی رفاقت چودری چودری شبیر ورائچ رشید دھول سمیت صحافی برادری تاجران شہریان نے شرکت کی بلٹن میں رکھ کرتے ہیں آزاد کشمیر کا جہاں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اس وقت ہمارے ساتھ وقاس احمد موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی وقاس کیا اپڈٹ ہیں جی بلکم اس وقت آزاد کشمیر کے ڈسٹر جیلی مہلی میں موجود ہوں اور صبح کے وقت یہاں پر ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے جس سے موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے گرمی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ہلکی ہلکی سردی محسوس کی جا رہی ہے اس وقت میرے کمرمین یہاں پر دکھا سکے تو آسمان پر گہرے بادل بھی ہیں وہ چھا چکے اور بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہی ہیں تم اس وقت بارش نہیں ہے لیکن صبح کی بارش سے ہلکی ہلکی سردی محسوس کی جا رہی ہے خصوصی تعلیم کے اداروں میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کے لیے موفت پیک اینڈڈ روپ کی سہولت پہنچانے کے لیے بسوں کی فراہمی کی جا رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرک انفارمیشن آفیسر ریاض حسین مارت کے مطابق ایڈڈکیشن کمپلیکس جنگ سپیشل ایڈڈکیشن کے اداروں کو بسوں کی فراہمی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈسٹرک ایڈڈکیشن آتھارٹی کے چیئرمین اور ڈیپٹی کمیشتر محمد طاہر وٹو نے سپیشل ایڈکیشن کی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کو مفت پیک اینڈڈرک کی سہولت دینے کے لیے گورنمنٹ سپیشل ایڈکیشن سینٹر شور کورٹ آٹھارہ ہزاری کو ایک ایک بس کی فراہمی سکول کی سربراہن کو چابیاں دیکھ کر اس موقع پر چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایڈکیشن محمد نسیم زاہد ڈی ای ایو سپیشل ایڈکیشن سید کیسر عباد شاہ اور پرنسپل سیکریٹری سبائی وزیر مہر مراتب علی مگیانہ سمیت میکمہ ایڈکیشن کے آفیسران اور بچوں کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی رکھ کرتے ہیں بیلا کا جہاں بیلا سے منشیات سمیت دیگر معاشرتی براہیوں کے خاتمے کے لیے پور عظم ہیں بیلا کی عوام بیلا پولیس کے ساتھ تعاون کریں ایس ایچو بیلا محمد اساق رونجا کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں اپنے نمائندے رشید بلوت سے جی رشید آگاہ کریں جانتے ہیں کہ بیلا میں منشیات سمیت دیگر معاشرتی براہیوں کے خلاف کیا اقدامت کیے جا رہے ہیں سر اپنے حالی میں بیلا تھانی کا چار سنبھالا ہے آپ کی ترجیت کیا ہوں گی جی بالکل تقریباً بیس پچیس دن ہوا ہے اور میری کوشش ہے کہ منشیات سمیت جو بیلا میں جو سماجی براہیاں وغیرہ ہیں ان کے خلاف میں کوشش کرتا ہوں تاکہ منشیات سمیت جو بیلا میں جو سماجی براہیاں وغیرہ ہیں ان کے خلاف میں کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ کنٹرول میں آسکے یا ختم ہو سکے سر بیلا میں منشیات سمیت دیگر معاشرتی براہیوں کے خلاف آپ کیا پلان کر رہے ہیں میں نے پلان بنائے اپنا ہم مختلف طریقے سے سیول پارشات میں ملازمان لگائے ہیں تو انشاءاللہ ہم جلدی ان کے جرد تک پہنچیں گے اور میری کوشش ہے کہ رات دن ہم انہی پر زیادہ فوکس کریں گے جی آپ نے دیکھا ہے اس جو بیلا محمد اسا کرونجو نے کہا کہ بیلا پولیس شہر میں امن ومن کی صورتیال کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بیلا کی عوام پولیس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم بیلا میں منشیہ سمید دیگر معاشیتی برائیوں کے خلاف کاروئی کر سکیں رشید بلوج ہمیں آگاہ کر رہتے ہیں رشید آقا شکریہ روح کرتے ہیں مبارک رینڈ کاجہ اے ایس آئی کمال سمیجو نے آج مبارک رینڈ میں پوری گھٹکے کے خلاف مبارک رینڈ شہر میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا اور کہا کہ چاچروں کے شہر مبارک رینڈ میں اے ایس آئی کمال سمیجو نے شہر کے اندر گشت کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پہ شہری اور دکانداروں سے یہ اپیل کی کہ ایس ایس پی تھرپارکر کے حکم کے تحت گھٹکے اور مین پوری پر پابندی ہے جس نے بھی سفینہ مین پوری کا دکان کیا تو اس کا چالان کیا جائے گا رخ کریں گے پاک پتن کا جہانتانہ صدر کے علاقے میں بڑتی وارداتوں پر شہریوں کا آپا رہائی ہو گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاک پتن سے جہانتانہ صدر پولیس کے خلاف مزوروں نے غلہ منڈی سے پریس کلب تک ریلی نکالی جس میں مظاہری نے شدید احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف شدید ناربازی کی بڑتی وارداتوں کی روک تھام نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے صدر غلہ منڈی عبد الرحمان وٹو کا یہ کہنا تھا جتوئی کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرپشن ملزمان کی پشت پنائی سب انسپیکٹر اے ایس آئی حوالدار سمیت گیارہ پولیس الکاران فوری طور پر نوکری سے برخواست کر دیئے گئے دیگر کو مختلف سزائیں شہریوں سے ظلم و زیادتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ڈی پیو محمد حسن اقبال تفصیل کے مطابق ڈی پیو محمد حسن اقبال نے مزفرگر تائینات ہونے کے بعد پہلے اردل روم کا انعقاد کیا جہاں ڈی پیو نے ملازمین کو دیئے گئے شکوز چار شیٹیں اور ان سے الزامات کی جوابات خود سمات کیے غیر تسلی بخش جوابات اور الزامات ثابت ہونے پر سزائیں دی گئیں دو سب انسپیکٹرز تین اے اے ایس آئیز ایک حوالدار اور پانچ کونسٹیبلز سنگین الزامات ثابت ہونے پر نوکری سے فوری طور پر پرخواست کر دیا گیا ایک انسپیکٹر نو سب انسپیکٹرز دو اے اے ایس آئیز اور آٹ کونسٹیبلز کی سرویس ضبطگی کی سزائیں دی گئیں جبکہ ناکس تفتیش غفلت اور لاپروائی کے مرتقی اکتیس پولیس افسران اور ملازمین کو ریڈیئیشن اور پی اور وارگنز کی سزائیں دی گئیں ڈی پیو محمد حسن اقبال کا مزید اپنی یقینی بنائی جائے گی اور اس میں رکاوٹ یا تاخیر کا باعث بننے والی پولیس الکاران کو سخت محکمانہ سزائیں دی جائیں گی اور اب روح کریں گے ڈھرکی کا جہاں ڈھرکی پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقہ صدر میاں عبدالرشید قادری کے رہائش گاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری کی بتیسویں سالگیرہ جوش و خروش سے مانائی گئی اور سالگیرہ کا کیک بھی کاتا گیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹی صدر حسنین ندیم فیاض علی سومرو نیاز احمد سومرو اور دیگر ممران نے شرکت کی اور اپنے پارٹی چیئرمین کی بڑی عمر کے لیے دعائیں بھی مانگی رکھ کرتے ہیں نارو کا جہاں نارو میں پاک رینجرز کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف امراض میں مختلف مریضوں نے فائدہ اٹھایا جبکہ آئے ہوئے مریضوں کے امراض کا علاج ماہر ڈاکٹروں نے کیا اور عدویات بھی مفت میں مہیا کی گئیں فری میڈیکل کیپ میں ڈی ایچو خیرپور محمد حسین عبرو نے کیمپ دورہ بھی کیا مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر علی کی یہ ریپورٹ نارو میں پاک رینجرز کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف امراض میں مختلف مریضوں نے فائدہ اٹھایا جبکہ آئے ہوئے مریضوں کی امراض کا علاج ماہر ڈاکٹروں نے کیا اور عدویات بھی مختلف مہیا کی گئی فری میڈیکل کیپ میں ڈی ایچو خیرپور محمد حسین عبرو نے کیپ کا دورہ کیا اس موقع پر ڈی ایچو محمد حسین عبرو کا کہنا تھا کہ پاکستان رینجرز نے ایسی کیپ کا انقاد کر کے یہاں کے غریب لوگوں کی خدمات کی ہے کیپ میں آئے مریضوں نے پاکستان رینجرز کا شکریہ آدھا کیا اور دعائیں بھی دی ایسی ریگستانی علاقوں میں ایسی مخت میڈیکل کیپ پر لگانی چاہیے تاکہ غریب اور بے پہنچ لوگ اپنا علاج آسانی سے کرا سکیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر کی تحصیل علی پور خیرپور صادات میں اہل سنت واجمات نے تھیلسیمیا کے بلیڈ کی ضروریات کے لیے دکانداروں سے مدد کے لیے التجا کی جس میں دکانداروں نے بھرپور تعاون کیا اور اپنا نام نمبر شمال لکھوایا جس سے وہ اپنا بلیڈ دے کر تھیلسیمیا کے مریضوں کو بچائیں گے اور ان کے ساتھ ہمارے نمائندے وسیم خان بڑانی بھی تعاون کر رہے ہیں اہل سنت واجمات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بائیوں وسیم خان کے بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب کے زیر اتمام بلاول بٹو زرداری کی بتیسمیں سالگیرہ کی تقریب منقید ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب کے زیر اتمام جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب چودری تصور حسین کی زیر صدار چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی بتیسمیں سالگیرہ پر شاندار پروگرام کا احتمام کیا گیا پروگرام کے مہمان خصوصی سینئر رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی اصد اکرم تھے میزبان مرکزی نائب صدر ملک جاوید حسین آوان تھے نظامت کے فرائز مرکزی ڈیپٹی سیکریٹی جنرل آفتاب ترابی نے ادا کیے اور اب روک کریں گے ہریپور کا جہاں تعلیمی مرکزی خبیب فانڈیشن کوویت کو تعاون سے آٹھ نئے منصوبوں کے افتتاہی تقریب کا احتمام کیا گیا مہمان خصوصی وفاقی وزیر تاوانائی قدرتی وسائل عمر ایوب خان نے آٹھ نئے منصوبوں کا افتتاہ کیا نئے منصوبوں میں یتیم بچوں کی رہائش پانی کی فراہمی کے لیے ٹو ویل روٹی مشین بیسک ہیلتھ یونٹ بجلی کی فراہمی کے سولر سسٹم کیوی کے لیے سو نئی کلاسز رومز کی امارت پنتالیس ہزار گلین کیپیسٹی کا آور ہیڈ ٹینک شامل ہے اس موقع پر معروف سیاسی و سماجی حردیل عزیز شخصیت اور پی ٹی آئی زیلا ہریپور کے معروف سماجی و سوشل ورکر نے در اور جورت مندرانہ ریجنل جائنٹ سیکرٹری میس ہینا خان ریجنل ڈیپٹری جنرل سیکرٹری شکیلہ ربانی اور دیگر مقاتب فکر کے حلقے بھی موجود تھے آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون سعودی عرب ملک منظور حسین آوان کی جانب سے پاک کشمیر قومی یقجیتی فورم کے نو منتقید ذمہ داران کے عزاز میں شائعہ کا اعتمام کیا گیا خزشتہ روز جدہ کے مقامی ہوتیل میں پاک کشمیر قومی یقجیتی فورم کے ذمہ داران کنوینئر رانہ رزوان اکبر ڈیپٹری کنوینئر راجہ شمروز جنرل سیکرٹری ریاض شاہین آفرین جوائنٹ سیکرٹری راجہ محمد بشیر اور رابطہ سیکرٹری رفان صدرہ کے عزاز میں مسلم لیگ نون کے صدر ملک منظور آوان کی جانب سے اس تقبالیہ میں فورم کے ذمہ داران صحافی نمائندے اور فورم کے آئینی باڈی کے ذمہ داران انجم اقبال وڑائج کیسر جاوید تنویر صدیق خان زہب کھوکھر سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی اور عشائیہ کے بعد رانہ رزوان اکبر نے فورم ذمہ داران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فورم کا آئین تکمیل کے خطامی مراحل میں اگلے ہفتے تک انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے اس کا آئینی مسویدہ سفیر پاکستان راجہ علی اجاز کانسلر جنرل جدہ خالد مجید اور اوائی سی میں پاکستانی مندوب رزوان شیخ کو پیش کیا جائے گا جس میں ہمارا اصل مقصد کشمیر کی ازادی کے لیے جدو جہد اور اپنے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے ہمارے اس فورم میں تمام سیاسی جماعتوں اور فورمز کے نمائندگی موجود ہے اور ہم بلا تفریق سیاست سے ہٹ کر اس میں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کشمیر کی ازادی اور پاکستان کی ترقی ہمارا اصل ایجنڈا ہے خبر ہے وزیر آباد سے جہاں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال وزیر آباد میں نئے ایم ایس کی تیناتی شہری حلقوں نے اسپطال کے معاملات بہتر ہونے کی امیدیں باندھنیں عوام الناس کی توقعات ہے توقعات سے بر کر بہتری کے اقدامات اٹھائیں گئے ہیں ایم ایس عمر راتھو کا صدر پریس کلا بفتخار احمد برد صحافیوں کے وفد سے گفتگو میں ازارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال کو اپنے سٹاف کے ساتھ مل کر موڈل اسپطال بنائیں گے مریضوں کو درپیش ہر قسم کے مسائل کا خاتمہ ہوگا ڈوکٹرز نرس اور پیمرا میڈیکل سٹاف کو مریضوں اور لاحقین کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آنے کے ہدایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپطال سے میاری علاج کے حکومتی پروگرام پر عمل درامت کیا جائے گا ہر قسم کی عدویات اور ضروری ٹیسٹ کی سہولت پہلے بھی اسپطال سے فراہم کی جا رہی ہے یہ سلسلہ مزید بہتری کے ساتھ آئندہ بھی چلتا رہے گا بطور سرکاری ڈاکٹر وہ اور دیگر تمام سٹاف عمام و ناس کی خادم ہے اور وہ نیک نیتی سے خلق خدا کی خدمات کا ذات باری طالع سے سلح ملنے پر یقین لگتے ہیں میں اس نے سٹاف کی کمی کو دور کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ علاقہ کے لوگ میرے خاندان کی طرح ہیں ان کو پہنچنے والی تکالیف مجھے کسی صورت برداشت نہیں ہوں گی انہوں نے کہا کہ اپنے تمام ساتھیوں اور سٹاف کو ساتھ لے کر چلیں گے ڈسپلن کو یقینی بنایا جائے گا ایم ایس نے بعد ازان اسپطال کے تمام وارڈز اور مختلف دفاتر کا دورہ کیا اور صفائی کے حوالے سے عملے کو ضروری ہدایت بھی دی گئیں اس موقع پر سینئر صحافی عقیل احمد خان لودی ساجد حسین بٹ نصار احمد بابو حامد منظور اور دیگر بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں چمن کلی سے جہاں محمد حسن ٹھیکے دار میں پولیو کی ٹیم پر نامعلوم افراد کا فائرنگ ذرائع چمن فائرنگ سے لیویز فورس کے ایک الکار زخمی سیول اسپطال منتقل کر دیا گیا چمن پولیو ٹیم گھر میں گھسنے سے بچ گئی ذرائع اور آپ کہنا تھا کہ چمن زلہ لیویز الکار کی حالت تشویش ناک ہے کوہٹہ ریفر کر دیا گیا کوارڈینیٹر وزیراعلا پنجاب معاینہ ٹیم حمد احمد چٹھا نے کہا ہے کہ عمران خان نے بہترین پالیسیوں کے نتیجے میں دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کو بہت کم معاشر نقصان اٹھانا پڑا عمران خان وطن عزیز کی ترقی و خوشانی کے لیے مقلص ہیں مقامی میریج ہال میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے ہزاروں شرکہ سے خداب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہار اس کی ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں علاقے کے عوام مارے خاندان کی طرح ہم سب مل کر وطن عزیز کی ترقی فلاح و بیبود کے لیے اقدامات اٹھائیں گے مخالف سیاسی فریق اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہوگی اور پی پی قاون کا زمن انتخابات جیت نہ سکیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے سابقی ورکرز مخالفین کو ایسا موقع ہی نہیں دیں گے جس سے ان کے عوام نو ترقی دشمن ایجنڈے کو فروغ ملے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے زمن انتخابات کے لیے چوتری محمد جوسف کو نامزد کیا ہے ہم مل کر ان کی جیت کو یقینی بنائیں گے سابق ٹکٹ ہولڈر شبیر اکرم چیما پارٹی کے محنتی ورکر اور ہمارے اچھے دوست ہیں وہ عمران خان کے ویجن کے مطابق ملکی ترقی اور خوشحالی کے مشت میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تقریب سے سابق سپیکر قومی اسیمبلی حامد ناصر جتھا نے بھی خطاب کیا اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے زمن انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر سائد زادہ جانزیب خان چودری اختر فالو کی محمد افضل چیما مقدس چیما فاروق چیما اور دیگر نے بھی خطاب کیا آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے دول حکومت ریاض سے قدو کلب کی مالکہ میسیس فوسیہ فہد نے سعودی عرب کے قومی دن کو یادگار بنانے کے لیے 23 ستمبر کو ایک آن لائن بچوں کا مشتمل مقابلے کا انعقاد کیا گیا اور بچوں نے برپور جوشت جذبہ کے ساتھ یوم الوطنی السعودیہ منایا پروگرام میں شریک بچوں کے نام بتجریج اویس فہد عراقی انظر فہد عراقی عروشہ فاطمہ محنور رزوان محمد رحیم رحیم نظام نونار سادیہ زفر عابد رزوان زویہ علی شامل ہوئے میسیس فوزیہ فہد نے بچوں کے والدین کا ان کے مقاصد کے حصول کے لیے ان کی مدد کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا سعودی عرب سے ہی خبر ہے جہاں گزشتہ بیس سال سے مقیم شہر ریاض کے معروف کارواری شخصیت بخت شیر علی خانگ نے ٹریول ایجنسی کارگو سروس شارع عربین النسیم نزد بینکل راجعہ کا شاندار افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں انصاف ڈاکٹر فورم سعودی عرب کے صدر ڈاکٹر زمیر حسین صدر پاکستان مسلم لیگنون ریاض ریجن سعودی عرب میاں محمد تارک جنید عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر مضم مل شاہ تحریک انصاف ریاض ریجن کے صدر شبریز اختر سویہ جنرل سیکریٹری عبداللہ ملک محمد اکرم عمجد وردک حکیم اللہ وردک تارک حبیب وسیم خان عبید اللہ یوسف زی زاکر خان سعید جان بونیری اور عمجد علی خان وردک کی طرف سے سید بخت شیر علی صاحب کو تحایف بھی پیش کیے گئے آپ کو بتائیں کہ تھانہ سرائے سالہ پولیس کا حدود تھانہ میں سرچ اپریشن سٹرائک اپریشن منشیات اور اسلا برامہ ڈی پیو ہریپور سید اشواک انور کی دائیات پر ایس ایچو تھانہ سرائے سالہ راجہ ممتاز ترک کے ہمراہ نفری پولیس اور لیڈی پولیس کے حدود تھانہ میں سرچ اپریشن کیا گیا ترانے سرچ اپریشن ساٹھ ستر گھروں کی چیکنگ کی گئی مکان کرایہ پر دینے اور ان کی تھانہ میں انٹری نہ کروانے پر دو مالک مالکان کے خلاف دست کے تحت مقدمات دج کر لیے گئے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران دس کلو گرام چرس گردہ نمہ برامت کر کے منشیات ایک کے تحت مقدمہ درج غیر قانونی اسلا کے خلاف کاروائیوں کے دوران دو بندوقیں تین عدد پسٹل اور دو مختلف ملکہ کوسار میں ہلکی زالہ باری موسم تھنڈا سیاہوں نے کشمیر پوائنٹ میں سفاری ٹرین کے مزے لیے ماری ہلکی زالہ باری موسم تھنڈا ہو سیاہوں نے کشمیر پوائنٹ میں سفاری ٹرین کے مزے لیے مزید ریپورٹ رئیس عباسی سے جی رئیس آگاہ کیجئے گا اس وقت میں کشمیر پوائنٹ میں موجود ہوں اور بڑی تعداد میں ٹورس اس وقت کشمیر پوائنٹ میں موجود ہیں میرے ساتھ سیاہ پیملی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ملکہ کوسار میں آکر کیسا فیل کر رہے ہیں جی بتائیے گا بہت اچھا لگ رہے ہیں اور یہاں پر اچھا جو ہے موسم بھی اچھا ہے بہت بہت بھی مواقع ہیں یہاں پی بہت اچھا جی اس ٹورس امیلی کا یہی کہنا تھا کہ ملکہ کوسار ایک خوبصورت ججب کا ہے یہاں پر آئیں انجوائی کریں موسم بھی اچھا ہے کل جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد یہاں کا موسم انتہائی سوانا ہو گیا ہے گہرے بادل آ جاتے ہیں کہ بھی دوب آ جاتی ہے دوب اور بادلو کی آنکھ مچولی کا بھی سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے کیمرہ کیم کے ساتھ رئیس اباسی رائل نیوز کا انتظار ہے مینسپل کمیٹی کے آفسران کی ناہلی اور غفلت کی وجہ سے روڈو سلطان میں سیوری سسٹم ناکارہ گلیوں اور بازاروں میں گندگی کے ڈیر جمع خواتین سمیت بچوں کی بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے مینسپل کمیٹی کے آفسران خاموش تماشائی بن چکے ہیں روڈ سلطان کو ٹاؤن میں بنے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن عملہ تینات نہ ہو سکا اضافی چارج اٹھارہ ہزاری کے سی ای او کے پاس ہونے کی وجہ سے روڈ سلطان میں مینسپل کمیٹی کے آفسران نے کی ادم توجہ کے سبب گلیوں اور بازاروں میں گٹروں کا گندہ پانی اور بدبودار پانی اور گندگی کے ڈیر جمع ہے جس سے خواتین سمیت بچے اور بڑوں کو مشکلات کا سامنا ہے اہلیانہ علاقہ کا کہنا ہے کہ مینسپل کمیٹی اٹھارہ ہزاری کے افسران کی ناہلی اور غفلت کی وجہ سے ہمارے علاقے میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے گلیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے مختلف بیماریاں پھیر رہی ہیں بچے بڑے خواتین گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ سفائی ستھرائی کے لیے مینسپل کمیٹی کے عملے نے روڈ سلطان میں ناہنے کی قسم اٹھا رکھی ہے جبکہ تاجروں کا کہنا تھا کہ سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں کیونکہ خواتین بازاروں میں کھڑے پانی کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلتی عوامی اور سماجی حلقوں اور تاجران نے ڈپٹی کمیشنر محمد طاہر وٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ مینسپل کمیٹی اٹھارہ ہزاری کے آفیسران کی ناہلی اور غفلت پر سختی سے نوٹس لیا جائے اور آپ کو بتائیں کہ مقامی صافی کے قتل کا ملزم گرفتار منڈی بہودین ملک وال میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کی نشان دہی پر دیگر ملزم کی گرفتاری کے لیے کاروائیوں کا تلسلہ جاری ہے خزشتہ روز ملک وال میں مقامی صافی عابد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جس کا مقدمہ مقتول کے ورسہ کے بیان پر تھانہ ملک وال میں نامعلوم ملزم ملزم کے نے چند گھنٹوں کے دوران تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے ملزم کو ٹریس کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کی نشان دہی پر واقعہ میں ملوث دیگر ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے واقعہ میں ملوث دیگر ملزم کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا خبر منڈی بہاودین سے جہاں صحافی کا خبر چلانا جرم بن گیا مقامی روزنامہ کے لیے کام کرنے والے صحافی کو تھانہ ملکوال پولیس نے اس کے خلاف ایک درخواست کی تفتیش کے لیے رات کے ایک بجے تھانہ بلوایا عابد حسین تفتیش کے بعد تھانہ سے واپس آنے پر عزیز کے ہمرا موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر جا رہے تھے کہ تھانہ سے چند فاصلے پر عابد حسین پر چار ناملوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی اور جو کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا صحافی برادری نے پولیس کی کارگردگی پر سوالیا نشان اٹھاتے ہوئے کہا کہ رات کو کسی تفتیش کے لیے تھانہ بلوانا اور پھر تھانہ کے قریب فائرنگ ہونا اور قتل کر دینا انتہائی افسوسناک ہے عالی صدح پر انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور آپ کو بتائے کہ کھانے وال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانت سے ریسکیو سٹیشن پر نیجی تنظیم کو بی ایل ایس کے حوالے سے روڈ حادثات میں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کروائی گئی کہ کس طرح سے حادثے کی صورت میں لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے اور زخمی افراد کو ایل ایس کی ٹریننگ دی گئی ہے مزید میرے ساتھ ریسکیو ڈبل ایون ڈبل ٹو کے افیسر موجود ہے جی سر بتائی کیا ٹریننگ کے نکات تھے جی ہم نے انکو جی ایل ایس نجی تنظیم ہے انکو ہم نے بی ایس کی ٹریننگ کروائی ہے بیسک لائف سپورٹ کی تاکہ یہ کسی بھی ناغانی صورت میں کسی بھی روڈ پہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے میبھی کسی بھی جگہ پہ میڈیکل پرابلم آ سکتی ہے تاکہ یہ فرسٹ ایڈن کو دے دیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ شانب شانب کام کے لیے ریڈی ہمارے پاس 24 آ رہے ہیں جی میرے ساتھ ایک اور میڈم موجود ہیں جو ٹریننگ لینے آئی ہیں ان سے پوچھتے جی آپ میڈم بتائیے کہ آپ نے کیا ٹریننگ لیے بی ایل ایس کی جی میں پہلے تو تعرف کروا دوں کہ میں جیو پاک سے ہوں اس کو لیڈ کر رہی ہوں اس ٹائم یہاں پہ اور بہت عصے سے میں اس بات کو فیل کر رہی تھی کہ ہمارے خانوار ڈسٹک میں خواتین کی اسی کوئی ٹیم نہیں ہے جو ون ون ٹو ٹو کے ساتھ مل کر چل سکے اور کام کر سکے کیونکہ ہماری بچیوں کو کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی یہاں پہ ہم لوگ نے بی ایل ایس کی ٹریننگ دلوائی ہے ون ون ٹو ٹو کے ساتھ مل کر جس میں فرس ٹیٹ کے حوالے سے بات ہوئی مطلب اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بی بات کی ہرڈی کیسے ٹوٹتی ہے یا پیشنٹس کو کس طرح سے روڈ کے اوپر ہم لوگ کور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے فیس کریں گے باز بات ایسے ہوتا ہے کہ روڈ پہ ملنے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور خواتین جو ہیں وہ خواتین کو تو لوگ آگے جامع نہیں دیتے پہلی بات تو یہ اور ہمیں اب یہ موقع مل رہا ہے ہم لوگ یہ جاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ مل کے ون ون ٹو ٹو کے ساتھ اور ہم خود مل کے سارا کام کریں اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ میری ایک خانوار ڈسٹیک میں ایک بہت اچھی ٹیم بن گئی ہے جو ون ون ٹو ٹو کے شانہ پشانہ کام کرے گی جی جیسے کہ نیجی تنظیم کی مینم کے کہنا تھا کہ ہماری ہے کہ ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو بھی جانب سے ہمیں ٹریننگ سیشن دیا گیا ہے جی مل سی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مل سی میں تھانہ سیٹی کی حدود میں غریب خاتون سے گن پوائنٹ پر مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا جبکہ پولیس کی مبینہ ملی بھاگت سے باثر ملزم گرفتان نہ ہوا متاسٹا خاتون کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سمیت دیگر دریافتی اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ مل سی میں اندھیر نگری چوپٹ راج مل سی یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں مل سی کے نوائی ہریپورا تھانہ سیٹی ایریا میں جہاں اٹیس سالہ خاتون سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ازرا بی بی گھر میں دو بچے کے ساتھ موجود تھی کہ اس دوران ملزم احمد دیوار پھلان کر گھر میں گھس آیا اور گن پوائنٹ پر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت ہونے کے باوجود پولیس بہاثر ملزمان کے خلاف کاروائی نہ کر سکی انصاف کی فراہمی کے لیے متاثرہ خاتون نے عدالت میں بھی رٹ دائر کر رکھی ہے اس کے باوجود بھی پولیس تھانا سٹی میلسی نے عدالتی حکامات بھی ہوا میں اڑا دیئے متاثرہ کی جانب سے یہ بات بیان سامنے آیا کہ انصاف نہ ملنے پر ڈی ایس پی دفتر کے سامنے خودکشی کر لوں گی متاثرہ خاتون نے وزیرا لہ پنجاب سردار عثمان بزدار ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان سمیت دیگر دریافتی داروں سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے آپ کو بتائیں کہ سعود عرب کے نویویں قوم دن یوم الوطنی کی خوشی میں معروف سماجی تنظیم مجلس پاکستان سعود عرب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیونٹی اکابرین کی شرکت دیکھتے ہیں سعود عرب سے یہ عابد شمون چاند کی یہ ریپورٹ پھر محل انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر مسافر بس کی ٹرالر کو پیچھے سے ٹکر حادثے کے نتیجے میں بیس سے زائد افراد زخمی مسافر بس لاہور سے سعود کابا جا رہی تھی حادثہ ڈرائیونگ کو نیند آنے کے باعث پیش آیا آپ کو بتائیں کہ واقع اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے تمام زخمیوں کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ٹوبہ منتقل کر دیا جہاں پر تین افراد کی حالت تشویش ناک بتائی گئی مسافروں کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا مسافر بس ایلی اس نو سو چوون بس نمبری تیز رفتاری سے ٹرالر کو پیچھے سے جا کر ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں بس بوری طرح سے تباہ ہو گئی رکھ کرتے ہیں نوشہرہ جدید کہا جہاں تبدیلی سرکار کے آتے ہی مہنگائی کا جن بوتن سے وہاں نکلنے لگا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی اس حوالے سے دیکھی آصف آوان کی یہ ریپورٹ نوشہرہ جدید میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی آٹا گی اور چینی لینا مشکل ہو گیا بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام شہری پریشان ہیں اس وقت تمہارے سوچہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر کتنا مہنگائی ہوئی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے جی کافی مہنگائی ہے کھانڈ گی دے گھو گی دے چینی گی دے پانچ سو روپے سو دے پان گئے نا اصلا دکان دار کو آدھے ہیں بھئی کیوں اتنا مہنگائی ہے اوہ آدھے ان کا پچھو ساکو مہنگائی مل دی اصلا مہنگائی چیز ڈیمینی اصلا روپیہ دو کما ہونے اللہ حکام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اللہ حکام کو یہ کہنا چاہیں گے کمی پیشی کرن کو جی میربانی کرن سو دے دی قیمت گھٹان دکان آلیں سہی ریٹ ملے دا دکان آلیں سہی ریٹ ڈیمین جی اللہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی کیوں جو ہے کچھ سستہ کیا جائے اس وقت دکان دار موجود ہیں ان سے بھی جانے گی کہ اس سوالے سے اس کا کیا کہنا ہے جی بھئی آپ جو ہے میں چینی کیا ریٹ دے رہے ہیں اور یہ کتنا مہنگائی ہوئی ہے چینی ساکو مل رہی ہے بیانوے کنو تریانو روپیہ کلو اصلا روپیہ کلو اصلا روپیہ کلو گورنمنٹ دے ریٹ دے رینے پہ جو گورنمنٹ آئے کیا جی ہوں ریٹ دے رینے پہ ہیں ساکو پیچھو مہنگا سودہ مل دینا سا مہنگا رینٹ دے رینے اصلا روپیہ ڈو بڑا ہوا اوکھا بھی چینے پہ ہیں ادھا بس ایک دکان داری ہے وہ تھی نہیں جی بالکل لے شہروں کی بات آپ نے سنی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاں جو ہیں وہ سستی کی جائیں تاکہ غریب اور دیہاری دار طبقہ کھانے پینے کی اشیاں آسانی سے خرید سکے کیمرامین مدنی کے ساتھ آصف امان رائل نیوز نوشہرہ جدید اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ٹوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رائل نیوز